نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں دھاری دار چادریں یا کمبل اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے اور گردنوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے ان میں سے اکثر قبیلہ مزر بلکہ سارے ہی مزر قبیلے سے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فاقہ زدگی کا یہ حال دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا آپ فوراں گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھر باہر نکل آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ازان دینے کا حکم دیا انہوں نے ازان دی پھر جب نماز کے لیے لوگ جمع ہو گئے تو تکبیر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد لوگوں سے یہ خطاب فرمایا آیت کے آخر تک یعنی اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد سورة الحشر کی بھی یہ آیت پڑھی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نفس یعنی آدمی کو چاہیے کہ اس نے جو کچھ کل قیامت کے دن کے لیے آگے بھیجا ہے اسے دیکھے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی اور فرمایا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے دینار و درہم کا کپڑے کا گندم کے ساہ کا خجور کے ساہ کا حتہ کے فرمایا خواہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی سہی اتنے میں انصار کا ایک آدمی ایک تھیلی لے کر آیا وہ تھیلی اتنی بھاری تھی کہ اس کی ہتیلی اسے اٹھانے سے آجز ہو چکی تھی پھر اس کے بعد لوگ پیدر پہ صدقہ و خیرات لے لے کر آنے لگے یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیڑ دیکھے ایک ڈھیڑ سامان کا اور دوسرا ڈھیڑ کپڑوں کا میں نے دیکھا کہ صدقات و خیرات کا یہ منظر دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے چمک رہا تھا گویا کہ وہ سونے کا کوئی ٹکڑا ہو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا عجر و ثواب اور ان تمام لوگوں کا عجر و ثواب ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور اسی طرح جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان کے گناہوں کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی رواہ مسلم